میری جب شادی ریحان سے ہوئی اس وقت پہلی بار میں نے اس شخص کو دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر میں ششتر سی رہ گئی تھی جسے میری ساس میرا دیور کہہ کر متعارف کروا رہی تھی وہ پچاس سالہ مرد تھا میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسے دیکھنے لگی کنپٹیوں کے بال سفید تھے چہرے سے بھی جوان نہیں دکھ رہے تھے شادی سے پہلے وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے بس یہ بتایا تھا کہ ریحان کا ایک چھوٹا بھائی ہے ریحان تیس سالہ نوجوان تھے میرے لیے یہ بات حیرت اگنیز سی تھی کہ بھلا میرا چھوٹا دیور پچاس سال کا کیسے دکھ سکتا ہے جبکہ میرا شہر اس سے بڑا تھا لیکن دیور چھوٹا تھا لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی جسے جان کر میں اور بھی زیادہ حیرانوں پریشان ہو گئی تھی میرا دیور تو میری ساس کا ویسے میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن اس گھر کے مکینوں کی کچھ آتے اور باتیں مجھے بہت عجیب لگتی تھی میری ساس مہربان طبیعت کی مالک تھی لیکن کبھی کبھی مجھے اپنی ساس سے ڈر بھی بہت لگتا تھا ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی وہ زیادہ تر خاموشی اختیار کیے رکھتی تھی جس سے ان کی شخصیت میں ایک روپ سا محسوس ہوتا تھا میں بھی ان کے سامنے کم ہی بولتی تھی مجھے ان کے زیادہ نہ بولنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا بس میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی اس لیے دل کرتا تھا کہ ان سے بات چیت کر لیا کروں لیکن شاید میری یہ جھجک اور خوف وقت کے ساتھ ساتھی کم ہونا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ در ختم ہونے کی بجائے مجھ پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے میرا دیور بھی میری ساس کی طرح گنے چنن لفظ بولتا تھا میری ساس تو پھر مجھ سے تھوڑی اور میرے شہر سے دھیرو باتیں کرتی تھی لیکن میرا دیور ان کی نسبت بہت کم ہی بولتا تھا اس کے علاوہ بھی مجھے اس کی شخصیت میں عجیب و غریب قسم کا خوف محسوس ہوتا تھا وہ مجھے پورے سرار لگتا تھا اکثر رات کو اس کے کمرے سے مجھے پنجابی گانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ رات کے بارہ بجے وہ گانے کیوں سنتا تھا اور وہ بھی انچی آواز میں دن میں وہ اپنے چہرے پر ایسی سختی سجائے رکھتا کہ جیسے کسی کو مار ہی ڈالے گا اس لیے میں تو ڈرتی اسے مخاطبی نہ کرتی تھی میرے شہر کی بھی خاص ہدایت تھی کہ میں اپنے دیور سے زیادہ باتیں نہ کیا کروں مجھے پہلے پہل شک سا ہوا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لیکن پوچھنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ وہ بہت غصے والے تھے میں بھی ان کی بات مانتی تھی وہ جو کہتے تھے میں وہ ہی کرتی تھی اس لیے میں اپنے دیور سے دور ہی رہتی تھی لیکن ان کے کام تو مجھے ہی کرنے پڑتے تھے اس لیے بس کام کی حد تک ہی میں ان کو مخاطب کرتی تھی اس دوران کبھی میرے دیور نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جس کی وجہ سے مجھے خود سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی تھی وہ بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا مجھے اس کی حرکتیں عجیب سی لگتی تھی تب ہی میں اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ اس سے جتنا ہو سکے دور رہوں ایک بات تھی جو میرے دماغ میں کھٹکتی تھی اور وہ یہ کہ میری ساس نے ابھی تک میرے دیور کی شادی کیوں نہیں کی تھی ان کی اتنی عمر ہو چکی تھی مگر وہ ابھی تک کوا رہی تھا دیکھنے میں تو وہ میری شوہر سے بھی بڑا لگتا تھا جیسے اس کی عمر پچاس سال ہو اب یہ بس مجھے ہی محض محسوس ہوتا تھا یا واقعی وہ پچاس سال کا تھا اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی غور کیا تھا بس ایک تجسس تھا کہ میں دیور کے بارے میں مزید بھی کچھ جان سکوں اور وجہ یہی تھی کہ میں کام کے بعد بور ہوتی رہتی تھی گھر میں زیادہ لوگ ہوتے تو دل لگا رہتا لیکن یہاں تو تھے ہی ہم تین لوگ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو اپنی ساس کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ بیٹھی اپنی تسبی پر کچھ ورد کر رہی تھی میں نے ان کو دیکھتے ہی حمد کر کے کہا تھا کہ اممہ آپ اگر فارغ ہیں تو آئیں باہر سہن میں بیٹھتے ہیں میری بات پر مسکرا کر انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور میرے ساتھ باہر آ کر سہن میں بیٹھ گئیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اپنی ساس سے پوچھا اممہ جب اببہ کا انتقال ہوا تب آپ کے کتنے بچے چھوٹے تھے میں ان سے یہ سب ایک مقصد کے تحت پوچھ رہی تھی انہوں نے میری بات پر تھنڈی آہ بھری تھی میں ان کی تھنڈی آہ بھرنے پر ہی سمجھ گئی تھی کہ ان کی زندگی دکھوں میں ہی گزری ہوگی جب میری شادی ہوئی تو میری اممہ حیات نہیں تھی میری خالہ نے ہی میری شادی کی انہوں نے ہی ساری رس میں میرا جہیز سب کچھ بنایا پھر جب شادی ہوئی اور سسرال گئی تو زندگی کی کٹھن راتیں شروع ہو گئی تھی سسرال آ کر میں ہر ہر لمحہ روتی رہی تھی میری ساس اور نندے روایتی ساس نندوں جیسی ہی تھی ہر وقت مجھے برا بھلا کہنے والی مگر ان سب میں اگر جو کچھ پل سکون کے گزرتے تھے وہ میرے شہر کے ساتھ ہی گزرتے تھے میں جب بھی تھکیوی کمرے میں جاتی تو وہ مجھے باتوں میں لگا کر میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے دلاسہ دیتے اور ہر پریشانی سے نجات دلا دیتے تھے ان کے چند میٹھے بول سن کر میں سارے دن کی مشکت بھول جاتی تھی دل پر سکون ہو جاتا تھا پھر ہماری زندگیوں میں میرا پہلا بیٹا یعنی تمہارا شہر آیا تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی مگر یہ خوشیوں سے بھرے دن کچھ دن تک ہی میرے آنگن میں ٹھہرے جب میرے جیٹ کا انتقال ہوا اور یہ جبران میری زندگی میں آیا تو میری زندگی ہی جہنم بن گئی بولتے بولتے وہ اچانکی خاموش ہو گئی تھی میں ان کو بڑے غور سے سن رہی تھی جبران میرے دیور کا نام تھا واقعی کچھ ساسے بہت ظالم ہوتی ہیں وہ یہ بھی نہیں سوچتیں کہ اگر ہم بہو کے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو کہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے میں ان کے خاموش ہونے پر سوچتی ہوئی ان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی ان کے چہرے پر تکلیف کے سائے نمائی تھے جو شاید اب کم تو ہو چکے تھے کیونکہ امہ دیور جی کے آنے پر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آپ کے جیٹ کے انتقال کا تعلق دیور جی کے پیدا ہونے سے کیا ہوا میں ان کے چپ ہونے پر بے ساختہ پوچھا مگر ساس میرے سوال پر خاموشی اختیار کیے بیٹھی رہی میں نے ایک دو بار پھر پوچھا تھا مگر وہ بولی ہی نہیں تو میں نے بھی ڈرتے ہوئے دوبارہ بات نہ چھڑی تھی کہ کہیں وہ نراز نہ ہو جائیں اس بات پر اب میرا ذہن اٹک کر رہ گیا تھا کہ دیور جی کے آنے پر میری ساس کے ساتھ برا کیوں ہوا تھا حالانکہ دیور جی کے آنے کے بعد تو ان کے دو بیٹے ہو گئے تھے ان کی تو گھر بھر میں عزت بڑھ جانی چاہیے تھی تو پھر یہ سب کیوں ہوا آخر ہوا کیا تھا ساس کی ادھوری بات سن کر اب میرا تجسس مزید بڑھ گیا تھا میرے ذہن میں یہ سوال چپک کر رہ گیا تھا مگر میں اب دوبارہ اپنی ساس سے کچھ پوچھ بھی نہ سکتی تھی اگر پوچھتی نہ نہ جانے وہ کیا سوچتی کہ میں کیوں دیور کی بات میں اتنی دلچسپی لے رہی ہوں اس لیے میں چپسی ہو گئی کتنے دن تو اسی الجن میں ہی رہی کہ ساس اور شہر خود تو دیور سے بول لیتے تھے لیکن مجھے شہر نے بولنے سے منع کر رکھا تھا جس نے میرے دل میں ایک تجسس پیدا کر دیا تھا باوجود کوشش کے بھی میں کچھ پتا نہ کر پائی تو میں نے اپنا تجسس ختم کرنے کے لیے ایک روز اپنی ساس سے پوچھنے کا فیصلہ کیا میرا ارادہ تھا کام ختم کرنے کے بعد اس دن کی طرح باتوں باتوں میں یہ راست بھی پوچھ لوں گی میں اپنی طرف سے پورا منصوبہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اب تو میں اپنی ساس سے پوچھ ہی لوں گی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ دیور جی کی پیدائش پر ان کو شرمندگی اٹھانا پڑی تھی میں فارغ ہوئی تو بورچی خانے سے نکلنے سے پہلے اپنی ساس کے لیے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں آ گئی ان کے کمرے میں آنے پر ساس بہت خوش ہوتی تھی اب بھی وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور جیتی رہو بول کر میرے ہاتھ سے چائے لے لی تھی ان کو چائے دیکھ کر میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھ پر بیٹھ گئی اور باتوں کے دوران بلاخر میں نے حمد جمع کر کے ساس سے پوچھ لیا آپ نے بتایا نہیں کہ دیور جی کے اس دنیا میں آنے پر آپ کو اتنا دکھ کیوں ملا شرمندگی کیوں اٹھانی پڑی تھی میری بات سن کر ساس کا رنگ اڑ چکا تھا لیکن میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی اور دیور جی تو لگتے بھی پچاس سال کی ہیں آپ نے ان کو بڑا کیوں کر دیا ہے ان کی جلدی شادی کیوں نہیں کی آپ نے میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا تو میری بات پر ساس نے سر پکڑ لیا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگیں وہ تو خواجہ سیرا ہے یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں تو حیران رہ گئی تھی یہ سن کر وہ ایسے لگتے تو نہیں تھے اگر دیور خواجہ سیرا تھا تو اس کی حرکتیں ان جیسی کیوں نہیں تھیں میرے دماغ میں ہزاروں سوالوں نے اپنا ڈیرہ جماک رکھا تھا لیکن پھر سوچا بھلا ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں ایسا جھوٹ کیسے کہہ سکتی تھی اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی شاید یہی وجہ تھی جو ان کی زندگی سسرال میں ان کی ساس اور نندوں نے مزید مشکل کر دی تھی میں یہی سوچ کر خاموش ہو گئی لیکن یہ بھی سچ تھا کہ مجھے تو دیور میں کوئی خواجہ سیروں والی حرکت نظر نہیں آئی تھی وہ تو نارمل چلتے پھرتے تھے جبکہ خواجہ سیروں کے تو چال چلن سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کون سی جنس ہیں ہاں میرے دیور کی عجیب حرکت مجھے سوچنے پر مجبور کرتی تھی اور وہ یہ کہ میرا دیور جب بھی گھر سے باہر جاتا تو آنکھوں میں سرما لگا لیتا مجھے اس کا یہ عمل بڑی الجھن میں ڈالتا تھا کہ گھر پر تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا تھا مگر جیسے ہی گھر سے باہر جاتا اس کا ہلیا ہی بدل جاتا تھا اس ایک عمل کے سوا باقی تو وہ ٹھیک تھاک تھا یہ بات بس مجھے یقین دلا رہی تھی کہ واقعی وہ خواجہ سیرہ ہے لیکن خواجہ سیروں کی پہچان مشکل تو نہیں ہوتی مگر میرا دیور تو ایسا بلکل بھی نہ دکھتا تھا وہ تو نارمل انسان کی طرح نہ صرف چلتا پھرتا تھا بلکہ بولتا بھی تھا بلکل صحیح اور روبدار آواز میں تھا لیکن پھر سوچتی کہ ایک ماہ اپنی ہی اولاد کے بارے میں کچھ غلط تو نہیں بول سکتی مجھے اپنی ساس کی باتوں پر یقین تو نہ آیا مگر ان کی بات سن کر چپ رہی میرے ذہن میں عجیب عجیب سوچے جنم لے چکی تھی سمجھ نہیں آتا تھا کیا سچ ہے اور کیا جھوڑ میں کافی دیر اسی سوچ میں ڈوبی رہی تھی جب مجھے کوئی سرہ نظر نہ آیا تو میں نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل آئی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ دن گزر چکا تھا شام ہو رہی تھی میں اپنے کمرے سے نکل کے بورچی خانے میں آ گئی میں نے سب سے پہلے سبزی بنائی سردرد کی وجہ سے چائے کی حاجت ہوئی تو ابھی میں نے پانی چولے پر رکھا ہی تھا ادموں کی آہٹ محسوس ہوئی میں ڈر کر پلٹی تو سامنے ہی میرا دیور کھڑا تھا میں ان کو دیکھ کر خوف زیادہ تو ہوئی تھی مگر پھر بھی حمد کرتے ہی پوچھ لیا جی دیور جی کچھ چاہیے تھا آپ کو نہیں مجھے بس پانی لینا تھا پانی لے کر وہ بغیر کوئی اور بات کیے بورچی خانے سے باہر نکل گیا میں تو پہلے ہی شک میں مبتلا تھی کہ کچھ تو تھا جس سے ہم سب لا علم تھے اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی حقیقت جان پاتی میری اپنی زندگی میں ایک توفان برپا ہو گیا تھا اس روز شوہر غصے میں تھے میں بھی دیور کو لے کر الجی ہوئی تھی اور ایک غلط فہمی پر میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی میرا شوہر شک کی مزاج قسم کا انسان تھا میں اپنے بہنوئی سے فون پر بات کر رہی تھی کیونکہ وہ میرے کزن بھی تھے ہمارا ان کے ساتھ ہنسی مزاک بھی تھا ریحان کمرے میں آئے اور میرے ہاتھ سے فون پکڑ کر اپنے کان پر لگا لیا اس وقت فراز بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے لیکن تم تو شادی کے بعد غائبی ہو گئی ہو تمہارے بغیر تو ہمارا دل ہی نہیں لگتا تمہارا شوہر بہت ظالم ہے یہ بات انہوں نے مزاک سے کہی تھی لیکن ریحان نے تو توفانی برپا کر دیا تھا کہنے لگے تمہارا اپنے بہنوئی سے چکر ہے مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا اور طلاق دے دی میری تو دنیا ہی لوٹ گئی تھی یہ صدمہ میرے لئے کسی توفان سے کم نہ تھا مسلسل رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوچ چکی تھی اور میری آواز بھی بیٹھ گئی تھی میرا تو اس دنیا میں تھا بھی کوئی نہیں یہاں سے نکل کر میں کہاں جاتی خالہ نے شادی کے وقت یہی کہا تھا کہ اپنے شوہر سے نبھا کر رکھنا اب وہی تمہارا گھر ہے میرے لئے تو یہ دکھ بہت بڑا تھا مجھے روتے دیکھ کر ساس بھی آ گئیں اسے بھی سب پتہ چل چکا تھا انہوں نے پیار سے مجھے پکارا اور اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئیں میں دکھ سے نڈھال تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک میرے ساتھ ہو کیا گیا تھا میں بس روئے جا رہی تھی دو دن تک میں اپنی ساس کے کمرے میں ہی بند رہی تھی میں مجبور اور بے بس تھی میرا دنیا میں کوئی نہ تھا میں یتین تھی ایک بہن تھی جس کی مالی حالات اچھے نہ تھے اب طلاق کا دھپا لے کر ان کے پاس کیسے جاتی ویسے بھی بیزتی ہوتی اس لیے مجبوراً ساس کے گھر ہی پڑی رہی تھی جس سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی تب سے میں عدت میں تھی میں دن رات ساس کے کمرے میں ہی بند رہتی تھی تھوڑے عرصے بعد میرے سابقہ شوہر نے ایسی بات کہی جس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا وہ اپنی غلطی پر پشتا رہا تھا اور مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے میرا حلالہ ضروری تھا میں ان کی بات مان بھی لیتی تو حلالہ والی بات مجھے قطعی اچھی نہ لگی تھی ایک روز میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ دیکھو بیٹا تم تھوڑی سمجھداری سے کام لو اور میری مانو تو اس بات کا یہی حل ہے کہ تم اپنے دیور سے حلالہ کر لو گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی نہ لوگوں کو پتا چلے گا اور نہ ہی تمہاری بدنامی ہوگی ان کی بات نے میرے سر پر آسمان توڑ دیا تھا میں تو کچھ دیر بول ہی نہیں پائی تھی اپنی ساس کی مسلسل اسرار پر میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا تھا میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا اس لیے میں مان گئی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا توفان آنے والا ہے پھر کچھ ہی دنوں میں ساس نے میرے اسی بڑے دیور سے میرا حلالہ کرا دیا اس سے شادی کے بعد جو سچائی میرے سامنے آئی اس نے میرے پیرو تلے سے زمین نکال دی تھی میں اپنے حواس با مشکل ہی قائم رکھ پائی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ کچھ دن تو اسی میں گزر گئے اوپر سے مجھ میں اب اتنی حمت نہ تھی کہ اپنے شوہر سے کچھ پوچھ تھی کیونکہ وہ تو پہلے ہی خاموش اور غصے میں رہتے تھے جب میرا ان سے بھابی کا رشتہ تھا اور جب میں ان کی بیوی تھی ہمارا بہت قریبی رشتہ تھا اس کے باوجود مجھ میں حمت نہیں تھی شادی کی کچھ دنوں بعد میں نے خود میں حوصلہ پیدا کیا کہ اپنے پچاس سالہ بڑے شوہر سے طلاق کی بات کر کے رہوں گی لیکن وہ اس موضوع پر کچھ نہیں سنتا تھا میرا سابقہ شوہر مجھے مسلسل تنگ کرنے لگا تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کی بات کروں تاکہ وہ مجھے دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکے مگر میں بات کس سے کرتی وہ سنتا ہی نہیں تھا میرے سابقہ شوہر نے مجھے اکیلے بوچی خانے میں دیکھ کر اندر آتے ہوئے کہا تھا اگر تم اس سے بات نہیں کر سکتی تو مجھے بتاؤ میں کرتا ہوں اس سے بات میں اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئی تھی اب میں ان کو کیا بتاتی طلاق کیسے مانگوں کیونکہ جو سچائی میرے سامنے آ چکی تھی اس نے بھی تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہی تھی میں شرمندہ شرمندہ سی سب سے چھپتی پھرتی تھی میں انہی سوچوں میں گم کھڑی تھی اور سابقہ شوہر کو اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی اسی وقت میرے شوہر بوچی خانے میں آ گئے اور بولے تم اس سے کیا بات کر رہے ہو مجھ سے بات کرو اور اس سے دور رہو اب میں اس کا شوہر ہوں میں ان دونوں بھائیوں کو آمنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی اور ان دونوں کے بیچ سے ہٹ گئی تھی میں خوف زیادہ ہو چکی تھی تم نے پہلے تو طلاق دے کر اللہ کی نافرمانی کی ہے جانتے ہو طلاق سے ساتوں عرش کام پڑتے ہیں لیکن تم نے محض غصے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی اس کی بنائی ہوئی حدوں کو پھلانگ کر گناہ کیا اور دوسری غلطی یہ کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کے بعد مجبور کیا اور اس کی شادی کسی نکارہ شخص سے کروا کر ایک اور گناہ اپنے کھاتے میں لکھا لیا غلطی تمہاری ہے میری نہیں جو میں سزا بھکتوں میں اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں طلاق نہیں دوں گا یہ اب میری بیوی ہے میرا شوہر میرے سابقا شوہر کے مو پر سچائی آیا کرتے اسے اس کا اصل چہرہ دکھا گیا تھا جس پر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا کیونکہ میں بھی گناہ گار تھی مجھے حلالہ کے لیے ماننا ہی نہیں چاہیے تھا میری ساس بھی بوچی خانے کے دروازے پر کھڑی ان دونوں کی بحث سن رہی تھی شاید وہ بھی میرے شوہر کی باتوں سے کائل ہو گئی تھی ان کے چہرے پر غصہ یا کوئی نرازگی نہیں تھی میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی ساری سچائی مجھے بتا دی تھی اور مجھے وقت بھی دیا تھا کہ میں سوچ سمجھ کر اپنے لیے فیصلہ لوں میں حیران تھی کہ جس کو میری ساس خواجہ سیرہ بولتی تھی اور میرا شوہر ہجڑا گہ کر پکارتا تھا وہ نہ تو نکارہ شخص تھا اور نہ ہی خواجہ سیرہ تھا وہ تو ایک مکمل انسان تھا یہ تو میں اپنی شادی والی رات ہی جان گئی تھی میں تو حیران رہ گئی تھی اگر وہ ٹھیک تھے تو میری ساس نے مجھ سے اپنے ہی بیٹے کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تھی کوئی ماں اپنے بے عیب بیٹے کو عیب دار کیسے بول سکتی تھی اور ان کا بڑا بیٹا تو اپنے بھائی کو دیکھتا ہی حکارت سے تھا میں اس کی سچائی جان کر دنگ سی رہ گئی تھی وہ جو خاموش طبیعت کا مالک تھا وہ کوئی عام انسان تھوڑی تھا میں حیران ہوئی تھی کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز تھا تو ان کی ماں اور بھائی کو اس کا پتہ کیوں نہیں تھا ایسے کیسے ہو سکتا تھا ایک بار پھر سے میں ان کی شخصیت کی کھوج میں مصروف ہو چکی تھی مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا تو میں چونکر سیدھی ہوئی تھی میں جانتا ہوں تمہیں یہ جاننے کے لیے بے چینی ہو رہی ہے کہ اگر میری سگی ماں ہی مجھے خواجہ سیرہ بولتی ہے تو پھر میں ٹھیک کیسے ہوں وہ اپنی بات دھورا کر میری طرف دیکھنے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں نے ان کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تو این اسی وقت میری ساس چلتی ہوئی اندر کمرے میں داخل ہوئی تھی میں ان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی انہوں نے پاس آتے ہوئے میری سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئیں میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے جواب دینے ہی میں آئی ہوں میرا بڑا اور سگا بیٹا یہ ہے جبران جس سے میں نے اسی وقت تک پیار دیا جب تک کہ ریحان میری زندگی میں نہیں آ گیا ریحان میرے جیٹ کا بیٹا تھا جیٹھانی ریحان کے پیدائش کے بعد ہی انتقال کر گئی اور جیٹھ اپنی بیوی کے غم میں بیمار رہنے لگے تھے مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو اپنا بیٹا ہی سمجھ کر پالنا میں نے ریحان کی خاطر جبران کو پسے پشت ڈال دیا ریحان پر میری نندوں اور ساس کا ہی قبضہ رہا تھا ان کی سنگت میں رہتے ہوئے وہ بہت بگڑ گیا تھا اسی لئے تو میں نے اس کی شادی جلدی کر دی تھی تاکہ وہ سدھر جائے مگر اس نے تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی برباد کر لی میں اب اس کے لئے اور کیا کر سکتی ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ اس کی زندگی سوارنے کے لئے میں نے تمہارا حلالہ کروا دیا اور اب وہ سب کو ہی غلط کہہ رہا ہے میری ساس نے گہری سانس لے کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی ان کی ساس اور نند جبران سے چڑکھاتی تھی میری نند نے تو اسے اٹھاتے ہوئے یوں ہی بول دیا کہ یہ تو خواجہ سیرہ ہے پھر کیا تھا تب ہی سے یہ سارے محلے میں مشہور ہو گیا کہ میرا بیٹا خواجہ سیرہ ہے کسی نے جانچ کروانے کی کوشش نہ کی سب کو موقع مل چکا تھا مجھے ضلیل کرنے کا میں بھی خاموش رہی کیونکہ شوہر نے کہا تھا کہ تم چھپ ہی رہو ریحان کی شادی کی جلبازی کی وجہ سے ہی میں نے اس کی شادی تم سے یہ کہہ کر کروا دی کہ وہ بڑا ہے تم جب بھی آ کر آئی تو تم سے بھی سب کی طرح یہ حقیقت چھپائی گئی لیکن حلالہ کے بعد جب تم اس کے نکاح میں آئی تو تم پر اس کا راز کھل گیا ساس خاموش ہوئی تو شوہر نے بولنا شروع کر دیا میں سب کی نظروں میں ایک خواجہ سیرہ ہی رہا اس سے میرا کام اور بھی آسان ہوا تھا جانتی ہو میں پاکستان کا خفیہ ایجنٹ ہوں ہمارے لیے اپنی پہچان چھپانی ضروری ہوتی ہے وہ جیسے جیسے بولتے جا رہے تھے میں اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی ساس سب سچ بتانے کے بعد ہمیں کچھ وقت اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی کچھ دیر بعد میرا شوہر تیار ہوا تو میں اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی کیونکہ وہ تو کہیں سے بھی پچاس سال کا بڑا نہیں لگ رہا تھا وہ تو ایک نوجوان شخص تھا جس کی عمر پینتیس کی قریب تھی انہوں نے بتایا کہ عمر سے بڑا لگنا بھی ان کا ایک منصوبہ تھا وہ خود کو بڑا ظاہر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ان پر شک نہ ہو انہوں نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتا دی تھی اور مجھے اب فیصلہ کرنے کو کہا تھا میں نے کافی دیر اپنی سابقہ شوہر کے ساتھ اپنی شوہر کا معازنہ کیا تھا اور مجھے میرا شوہر ہر لحاظ سے بہتر لگا تھا جس کا ہر جگہ روب تھا اسے غصہ بس غلط باتوں پر آتا تھا اس کا ماننا تھا کہ اس کے بھائی نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے جس کی سزا ہے جو اس نے کیا ہے اب وہ بھکتے بھی اور میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی کی نکامیں دے دوں میرے شوہر اپنی جگہ بلکل صحیح تھے میرے سابقہ شوہر جلد باز اور بس اپنی ہی سننے اور کرنے والے تھے میں بھی اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی بے شک اللہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے میں نے شوہر کے ساتھ رہنے کی حامی بھر کر ان کا مان بڑھا دیا تھا میرے شوہر نے دوسرے شہر میں اپنا تبادلہ کروا لیا تھا اور وہ مجھے اور ساس کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے پیچھے میرا سابقہ شوہر اکیلا رہ گیا تھا خود کو اس بھری دنیا میں اکیلا کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا اس لیے ہی غصے کو اسلام میں حرام کہا گیا ہے میرا نکاح جس سے ہوا وہ غیرت والا نکلا تھا میں بھلا کیوں اور کیسے اسے چھوڑ دیتی